بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ بھی اپنے سکن کو نیچرلی پرائیڈ اور انگلوئنگ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ مالٹے کے جلکے سے ایسا فیس ماسک بنا سکتے ہیں جو کہ آپ مہنگے مہنگے پروڈکٹس یوز کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں جی تو جب آپ اس کا ریگولر یوز کریں گے تو آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی سکن کلوئنگ کا کیا راز ہے تو چلے آئیم بنانا شروع کرتے ہیں فیس ماسک جو کہ ہے بہت ہی آسان اور گھر پہ آپ تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو ہمیں چاہیے ہوں گے فریش مالٹوں کے چھلکے وہ آپ جو ہے مالٹے چھلکے آپ نے انہیں دھوپے رکھ دینا ہے دو تین دن میں وہ آپ کے جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بلکل سوپ کر کڑک ہو گئے ہیں تو وہ آپ نے لے لینے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے مکسی جار میں ڈال کے انہیں اچھے سکرائن کر لینا ہے ان کا فائنگ پاودر تیار کرنا ہے آپ نے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا پاودر تیار ہو گیا ہے تو آپ نے اسے لے لینا ہے اور آپ اسے کنٹینر میں بھی آپ کسی بند مطلب بند بوتل میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور جو کہ آپ پورا سال تک استعمال کر سکتے ہیں وہ خراب نہیں ہوگا اورنج پیل پاودر جو ہے وہ ہماری سکن پر ایس ای نیچرلی بلیچنگ کام کرتا ہے یہ ہماری سکن کو برائٹن اینڈ گلوئنگ بناتا ہے اور ہماری سکن کی ڈلنس کو دور کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بلیک ہیڈس اور اوپن پورس کو بھی دور کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس میں ہلدی پاودر یوز کریں تو آپ کی ایکنی پرابلم کو بھی دور کرے گا ویسے تو میں جب یوز کرتی ہوں تو میں بس جسٹ یہ جو پاودر ہے اس میں روز وارٹر ڈال لیتی ہوں یا پھر تھوڑا سا دودھ اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ ہلدی پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں بیسن کا ایک چمچ آپ ڈال لیں اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے وہ بیسن ہے وہ ہماری سکن کی ڈلنس کو دور کرتا ہے اور ڈیٹسلز کو ریموف کرتا ہے تو ہلدی پاودر بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ وہ بھی اس میں یوز کنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ویسے یہ نارمل بھی یوز ہو سکتا ہے بہت اچھا ماسک ہے اور آپ لوگ اسے بنائیں ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور پھر مجھے بتائیے گا کیسا بنا ہے تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور تھینک یو اللہ حافظ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا